اعلیٰ حضرت امام اعلیٰ سنت نے فتاوہ نزویہ کے اندر کئی چیزوں کے نشاندہ ہی فرمائی ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو برمادیاں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا اور یاسین اخترم اسبائی صاحب نے ہندوستان سے ایک کتاب شاپی ہے اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو اس کو لے کے پڑھئے گا اعلیٰ حضرت رد بدعات اس کو پڑھئے گا اس کو دیکھی گا اعلیٰ حضرت امام اعلیٰ سنت نے بدعات کا کیسے رد کیا ہے آپ سے پوچھا گیا آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو تیجے اور چالیسویں کا کھانا ہے یہ عام آت بھی کھا سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ فرمایا کہ یہ خالصتا فقیر کا حق ہے اس کو غنی نہیں کھا سکتا ہے فرمایا یہ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہے ہیں میرے اپنے محلے کے اندر کیا ہو رہے ہیں امیر غریب غنی فقیر سب کھا رہے ہوتے ہیں بھئی یہ کیا کر رہے ہیں عزت نیاز کی نیت فرمایا میری خیال سے آل حضرت کو نیاز کی نیت کرنے نہیں آ دی تھی آج ہمیں نیاز کی نیت کرنی آ رہی ہے آل حضرت امام اعلیٰ سنت کو نیاز کی نیت کرنی نہیں آ رہی تھی انہوں نے یہ ثابتہ لکھ دیا کہ تعامل میتی یمیت القلب آگے لکھ دیتے پریکن کے اندر کہ ہاں نیاز کی نیت کر لو تو پھر تعامل میتی یمیت القلب نہیں ہوگا پھر تمہارا قلب یہ تیجے اور چالیس میں کہ کھانے کھا کھا کے تمہارا دن روشن ہو رہا ہوا تو خانی سطر فقیر کا حق تھا آلہ حضرت امام علیہ السنس سے پوچھا گیا کہ حضور حضور یہ جو مزار قبر پر حاضری دیتے مزار پر حاضری دیتے اور مزار اور قبر کے اوپر اگربتیہ اور ممبتیہ فرمائے نعوذ باللہ من ظالم یہ تو قبر والے کو آگ دینے کے وہ ترادف ہیں آج کراچی سے لے کر خیبر تک اور ہندوستان سے لے کر پوری دنیا کے اندر دیکھیں آپ کہ قبروں کے اوپر اگربتیہ جلا رہے ہیں قبروں کے اوپر شب برات میں دیکھیں اب قبروں کے اوپر جا کر اگربتیہ اور ممبتیہ جلا رہے ہیں فرمائے یہ تو قبر والے کو آگ دینے کے مترادف ہے آلہ حضرت امام علیہ السنس سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو قبر پر چادر ڈالی جاتی ہے یہ چادر کیوں ڈالی جاتی ہے کیا یہ ڈالنا جائز ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں قبر پر چادر کا بدلنا چادر ڈالنا بالکل جائز ہے کہ دوسری قبروں سے اللہ کے نیک بندے کی قبر منتاز ہو جائے گا اگری بات سنیے گا آپ نے فرمایا کہ لیکن جب تک ایک چادر وہ سیدھا نہ ہو جائے ایک چادر پرانی نہ ہو جائے اس وقت تک دوسری چادر نہیں بدلنی ہے ہم تو بریلگی ہیں نا ہم تو مزارات کو ماننے والے ہیں نا ہمارے اپنے گھر کا حال دیکھیں آپ عبدالشاہ غازی کو دیکھیں داتا صاحب کو دیکھیں خواجہ صاحب کو دیکھیں کہ لوگ بغیر کپڑوں کے بچے ننگے گھوم رہے ہیں ان کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں اور ہمارے ان سارے مزارات پر اگر آپ ڈیلی کا حساب لگائیں تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی چادریں بدل نہیں ہوتی سر کلکادروں کا دندہ وہی بازار میں گئی وہی واپس آگئی وہی بازار میں گئی وہ اس کو ہم نے بریلویت کا نام دیا ہو اس کو ہم نے بزرگان دین کی محبت کا نام دیا ہوا ہے اس کو ہم نے سنیت کا نام دیا ہوا ہے آلہ حضرت امامہ نے سنت لکھ رہے جن کو اپنا امام مانتے ہیں ان کا کلورس بنا رہے ہوں گے لنگر رزوی کھا رہے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک چادر پرانی ہو جائے نہ ہو جائے اس وقت تک چادر نہ بدلے ہم نے تو ہوئی کرنا ہے جو ہمارا من ہے کتنی بڑی بدقسمتی اور بدرسیبی ہے سنیو ہمارے لیے ہمارا حال کیا ہوتا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر علماء اور بشائی کو زبا کیا جا رہا ہے شام کے اندر دیکھیں ارام کے اندر دیکھیں لیبیا کے اندر دیکھیں ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں اور ہم انہیں خرافات کے اندر لگے ہوئے انہیں بدعات کے اندر لگے ہوئے جن سے ہمارا امام منع کر کے گیا ہے کہ یہ خرافات بدعات نہیں ہونے چاہیے یہ خلاف شراح ہے ہم نے گلے لگا کر رکھا بلکہ آپ تقریر کریں آلہ حضرت امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور مزار پر حاضری دیتے ہیں کیسی حاضری ہونی چاہیے فرمایا کہ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں فاتحہ پڑے مزار والے کوئی سالے ثواب کریں اور دعا کریں کہ حضور یہ جو مزاروں کے ارد ارد لوگ تواف کریں فرمایا تواف بالکل حرام ہے فرمایا کہ اگر کوئی سجدہ سجدہ تعظیمی کرتا ہے خدا نہیں مانتا ہے عدبن سجدہ کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر سجدہ عبادت کرے گا وہ تو کافر ہے اور اگر سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو حرام 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 ناجائد عرض کی حضور نہ سجدہ تعبدی نہ سجدہ تعظیمی محبت سے بوسہ لے رہا ہے چوم رہا ہے آپ نے فرمایا کہ احبت یہ ہے کہ قبر کا بوسہ بھی نہ لیا جائے یہ میں گھر کی تعلیمات نہیں ہیں اپنے امام کی تعلیمات بتا رہا ہوں سنیو سنو لیکن آج دیکھیں ہمارے مزارات کے اوپر آج دنیا ہمیں گالیاں دے رہی ہے دنیا ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم شاید یہاں محراب و ممبر سے لوگوں کو یہ سبق سکھا رہے کہ جا کے قبروں کو چھومو میں فیڈل بیریہ کے اندر ایک مزار پر عرص پہ خطاب کرنے کیلئے گیا ہوں میں نے باہ مزار کے خطاب میں یہ کہا کہ آوت یہ ہے کہ قبر کا بوسہ بھی نہ لیا جائے فارغ ہوئے مزار سے کہا کہ علمہ صاحب پیروں کے خلاف نہ بولے پیر تو کانا بھی ہوتا لوگ کہتے ہیں ساڑا پیر ہے جناب کانایں دکھی ہوئے پیروں کے خلاف نہ بولے حضرت حضرت نہ بولے پیروں کے خلاف بڑا بسہ بن جائے گا سنیت ڈوم جائے گی ان جاہل پیروں کے خلاف نہ بولے سنیت برباد ہو رہی ہے سنیت تباہ ہو رہی ہے ظلم السلام کے بازار کرنے کی ہوئے ان جاہل پیروں نے اور ہمیں کے سبق دیا جاتا ہے کہ مجزاہ بن پیروں کے خلاف نہ بولے کرے آپ یہ بڑے طاقتور ہیں یہ بڑی خوبت والے ہیں ان کے بڑے مرین ہیں وہاں پر بزار پر ہم حضرت دینے کے خلاف کرنے کے بعد اس متولی نے میرے سامنے باقاعدہ طور پر بلکل جھکر سجدے کے آلت پر جا کر اس کو چوما کہ نہیں وہ سبق دے رہا تھا کہ ہم لارڈ ہیں یہاں کے تمہاری تقریر شکریر گئی سب ادھر ہم جو کریں گے ہماری مرزدی شریعت ہماری نعوذ باللہ بن ذارق شریعت ہماری لوڈی ہے ہم کس طرح چاہیں گے آج سنیت کو تباہ و برباد کر دیا اے مسلمانوں اگر آپ چاہتے ہیں حقیقت کے اندر ان تعلیمات کو جاگر کیا جائے آلہ حضرت امام علیہ السنت میں جو سبق کیا ہے کہ ان بدعات ان خرفات اور ان چیزوں سے بچا جائے آج جو چادروں کے دھندے مزارات پر ہو رہے ہیں جو مخلوط مزارات پر دھندے ہو رہے خدارہ خدارہ میں رجوانوں سے کہوں گا نکلو نکل کر کردار ادا کرو نکل کے بتاؤ کہ سنیت کیا ہے آلہ حضرت کی تعلیمات کیا ہے ان جاہل پیروز سے اور اس سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے حضور نجیبیہ صاحب تشریف لائے بارار شریف سے مجھے فرمانے لگے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ چادروں کے خلاف تقریریں کرتے ہو میں نے کہا حضور کوشش کرتا ہوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے میں بھی ہندوستان کے اندر یہ کام کرنا ہوں آمی جتی لشین ہوں میں پیر ہوں آلہ حضرت کا پیر خانہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آلہ حضرت کی تعلیمات کو بحمد اللہ تعالیٰ وہ مجھاگر کر رہے اور بتا رہے کہ یہ چادروں کے دھندے پیری بری دی نہیں ہے کہ مرد و عورت کا اختلاف یہ قبروں کے بوسے یہ قبروں کے تباق یہ مومبتیاں یہ اگرپتیاں یہ میدوں کے کھانے یہ سنیت نہیں ہے اس نے سنیت کو تماہوں پر بات کر دیا ہے اگر سنیت کو بچانا چاہتے ہیں تو آلہ حضرت کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کو رزول فرمائے بات ہوتا والا آلہ الحمدل اللہ رب العالمين